اگر ہمارے پاس یہ بہنگ اسکیل نہیں ہے تو ہم دونوں چیزوں سے دیکھیں گے کہ دانے کے حساب سے اور جو نورمال گھر پر کٹ ہو رہی ہوتے ہیں اس کے حساب سے کتنا سویہ بین آتا ہے اس میں کتنے گرام آتا ہے اس سے آپ سے ایک آئیڈیا لگا سکتے ہیں جو بھی میں آپ کو اگر میں اسپیشلی لکھ رہا ہوں اتنی گرامز تو میں رو ویٹ لکھ رہا ہوں بننے کے باہد نہیں لکھ رہا ہوں سو کچھلی سٹارٹ کرتے ہیں سو کب سے پہلے چیز تو درسپپے کا جو سویہ بین کا پیکٹ آتا ہے وہی 45 گرامز کا ہوتا ہے سو سمپلی اگر میں نے کسی کو 40 گرامز بتایا 50 گرامز بتایا تو آپ بہت ہی آسانی سے ایڈیا رگا سکتے ہو آپ کو کتنا چاہیے سو اب چلی بات کرتے ہیں اس کٹوری کی میں اس کو اون کرتا ہوں یہاں پہ میں اس کو زیرو کرتا ہوں یہ میں نے نکال بھی رکھتا ہے اس کے درم ڈال گئے ہیں سو اگر اب ہم اس کو ویٹ دیکھیں سو لگ بگ لگ وہ ہی آیا تھوڑا سا زیادہ ہی آیا ہے 46 گرامز اور جو ہماری کٹوری یہ ہے اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے پوری بھری ہے لیکن یہ 90% تو بھر گئی ہے 85-90% یہ کٹوری ہماری فیل ہو گئی ہے یعنی کہ ایک کٹوری کے اندر یہ 45 گرامز کے آس پاس یہ آ رہا ہے 45 گرامز کے آس پاس اب میں نے کسی کو بتایا کہ آپ کو 30 گرامز لینا ہے یا پھر 40 گرامز لینا ہے 40 گرامز والے کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر سے 3-4-5 دانیں نکال سکتے ہیں اس کا بھی میں نے بیٹ کر کے دیکھا تھا چھوٹا والا ہے جو یہ سائز ہے سویچنس کا لگ بک لگ بک کیا کہتے ہیں ایک یا 0.8 گرامز کا ہی بیٹھتا ہے سو 40 گرامز والے کیا کریں گے 5-6 دانیں نکال دیں گے اسی طریقے سے 50 گرامز میں نے جس کو ڈائٹ بتایا وہ کیا کریں گے 5-6 دانیں اس پیکٹ میں یہ 45 گرامز والا یا پھر اس بول کے اندر ایڈ کرا دیں گے تو اس ساب سے آپ کو آئیڈیا لگ جائے گا کہ آپ کو quantity کتنی لینی ہے quantity بہت زیادہ میٹر کرے گی اس لئے میں دوبارہ سے آپ سب سے کہوں گا جلدی سے جلدی آپ اس کو خرید لیں لیکن ابھی کے لئے یہ میں نے آپ کو ایک آئیڈیا دے دیا ہے بہت زیادہ